السلام علیکم جناب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیلی سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے کچن کے کام کو بہت زیادہ ایزی کر دیں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو آج ہی میں آپ کو کچن میں سب سے پہلے جو بہت زیادہ ڈرٹی ہو جاتی ہے جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں وہ والا رومال اس کو صافی اس کو پونہ دسٹنگ کلاث کتھ بھی آپ کہہ سکتے ہو تو جب ہم اس کو کچن میں یوز کرتے ہیں روٹیاں رکھنے کے لیے تو یہ روٹیاں رکھنے کے لیے تو یہ گریسی ہو جاتا ہے اور کچن کی صفائی کے لیے یوز کریں اگر کالے برطن وغیرہ کہیں پہ ہم رکھ دے تو فورا ہم یہ کلاث کو یوز کرتے ہیں اس جگہ پہ پھیر دیتے ہیں جگہ تو صاف ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کے جو کلاث ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرٹی ہو جاتے ہیں تو اسی کو نیٹ کرنے کا کلین کرنے کا بہت آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کہ منٹو میں آپ اس کو صاف کر لیں گے تو اس کے لیے میں کیا شئی سے چاہی ہوں گی نوٹ کر لیجے اوکی گائز اس کے لیے سب سے پہلے میں نے وہ لی دیچ کی وغیرہ لیا جو ہم گھر میں پانی اوبالنے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں تو یوز ایسی برطن آپ اس کے لیے لے لو تو زیادہ بیٹر رہے گا اب آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے یوز ایسی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جب ہم دوتے ہیں سنکھ میں رکھ کے تو ایک بہت زیادہ سرف ضائع ہوتی ہے دوسرا محنت بہت زیادہ لگتی ہے بھر بھی اس کے اندر جو اگر آپ پراتھے وغیرہ اس میں رکھتے ہو روٹیاں وغیرہ رکھتے ہو کچھن کو کلین کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہو تب بھی اس میں اس کی ڈرٹ اس کی میل اس کی گریس بلکل نہیں نکلتی ہے تو جو زیادہ میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ پانچ منٹ میں یہ بلکل ساف ستھرا ہو جائے گا تین میں نے اس میں جو باول لے لیے پانی کے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے سالٹ جو کھانے والا نمک ہم گھر میں کھانا بنانے کے لیے لیتے ہیں وہ ہی آپ اس میں ایڈ کرو گے 1 ٹیبل سپون after this is آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا جو کہ ہم یوزلی چنے وغیرہ گلانے کے لیے لیتے ہیں وہی والا میٹھا سوڈا ہے بیکنگ پاوڈر نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا ہے ٹھیک ہے جی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے نمک میٹھا سوڈا اور پانی جو اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد ایک دو چیزیں ہم اس میں اور شامل کریں گے اور وہ کیا چیزیں ویڈیو کے اگلے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اوکے جی اگلی چیز ہے وینگر سفید سرکہ آپ نے اس میں دو کیپ شامل کر دینی ہے سفید سرکہ نہ صرف اس کی ملکو چاہ کو ختم کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو بالکل خراب ہو جاتے ہیں اچھا جو میرے پاس دسٹنگ کلوتھ ہیں یا پھر یہ روٹی والے جو رومال ہیں کافی لمبے عرصے سام اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں سفائی کرنے کے لیے کچھن کو نیٹ اور کلین رکھنے کے لیے میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو آپ یہ کربزار سے نہیں لیں جارتے اسے پہلے اپنے گھرگر جو پرانے پڑے ہیں اس کو بھی آپ دوبارہ یوز کر سکتے ہو جی لوگ کے پاس وینگر سفیز سرکہ نہیں ہے تو وہ اس کو ریپلیس کریں گے لیمن کے ساتھ ایک لیمن کا پانی یا پھر دو تین لیمن کے چھلکے آپ اس میں ڈال دو ٹھیک ہے جی لیمن کا پانی ہی ڈال لیں چاہے چھلکے ڈال لیں آپ پر depend کرتا ہے میں اس میں سرکہ بھی ڈال دی ہم مکس کروں گی تمام چیزوں کو اچھی طرح اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اوکے اب اس میں آپ نے کوئی سی بھی سرف شامل کرنی ہے جو بھی آپ کے پاس ڈیٹرڈنٹ موجود ہو ڈیٹرڈنٹ پاوڈر ہم اس میں لیں گے ٹوٹلی ون ٹیبل سپون یہ زیادہ کوسلی نہیں ہے بہت زیادہ کوئی آپ کو اس میں سرف نہیں ڈالنی پڑے گی صرف ایک ٹیبل سپون یو جلی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سنکھ میں اس کو ایسے ڈیریکٹ پانی کی جو دھونا شروع کرتے ہیں تو پورا پورا پیکٹ لگ جاتا ہے صرف کا جو کہ بہت زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے اچھا یہ میں نے گھرگاں بنایا ہوا میرے پاس جی لیکوڈ ہے میں نے ڈیش واش لیکوڈ بنایا ہوا ہے اوپر آئے بٹن میں آئے انیسٹر ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا ہوم میڈ اپ ڈیش واش کیسے منا سکتے ہو تو یہ تمام ویڈیو میرے چینل پر کمپلیٹ موجود ہے برطنوں کو چمکانے کے لئے ٹھیک ہے جی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اوکے اب اس میں ون ڈیپر سپون میں نے یہ شامل کر دی ہے تمام چیزیں میں تقریباً ایک چمچ کے حساب سے لیں اس کا جو مقدار ہے یا ریشو ہے ایک چمچ لیں گے اوکے اوکے جناب اب میں نے کیا کیا ہے میں ون بائی ون جو میرے پاس تین یہ والے کلوت تھے رومال تھے میں نے یہ اس میں شامل کر دی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میرے پاس یہ کافی پرانے میں اس کو یوز کر رہی ہوں جی بالکل نہیں بھی لے سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ تو معمولی سی چیزیں نہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ جی ڈیلی یوز ہوتی ہے کچن میں بار بار اس کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے بار بار کچن میں صفائی کرنے کے لیے اس طرح کے رومال وغیرہ آپ یوز کرتے ہو تو وہ ڈیلی جو بزار نہیں جاتے تو وہ کیا کریں وہ اس کو دوبارہ جی اس کو دھو کر یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے جو میں ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اوکے اچھا چار پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پانی میں اس طرح ڈیبو کر رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے اچھا پانی کم دگے تو آپ اور زیادہ بھی جیسے کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ پانی کے ریول تھوڑا کام ہو گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی کپڑا وغیرہ بھگو ہے اس کو سوک کریں پانی میں تو وہ تھوڑا پانی کو اپنے اندر افزورف کر لیتا ہے خیر اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک دو میں نے اور باول اس میں پانی کے ایڈ کر دی تین چار منٹ کے لیے میں اس کو سائٹ پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈائریکٹ آپ نے لیتا ہے سٹوف پہ اور نیکس کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو کے نیکس سیسے میں بتاتی ہوں اس کو جی آپ نے پکا لینا ہے یعنی اس پانی میں بوائل کر لینا ہے ویسے تو ہم پکی پکائی روٹی ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں پراتھے وغیرہ رکھ دیتے ہیں پکی پکائی چیزوں اٹھاتے ہیں اس کو جی چیزوں کو اٹھانے کے لیے دیچ کیا وغیرہ اٹھانے کے لیے اس کو بھی آپ آپ نے پکا لینا ہے کیونکہ اس کو آپ پکا لینا ہے تو اس کی جو میل وغیرہ وہ بھی پک جائے گی گریس منٹوں میں اتر جائے گی بلکل آپ کے زیادہ پیسے خرچیں ہوں گی ایک ایک چمچ ہم نے تمام چیزیں لی تھی اور بہت زبردست کی میل صاف ہو جی جو آپ خود اتنی زیادہ افرٹ کرتے ہیں میند کرتے ہیں باٹھ ریزلٹ زیرو ہوتا ہے اس ویسے نہ گریس نکلتی ہے نہ میل نکلتی ہے نہ اس کی صفائی ہوتی ہے تو بس جی آپ اس کو بوائل کر لوگ اچھا میں اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے بوائل کروں گی میرے کیونکہ کافی یہ درٹی کلاث ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو ریزلٹ بھی دکھانا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر لائف تو میں نے اس کو اچھی طرح درٹی ہونے دیا تھا اچھی طرح پورا کچن ساف کیا نیٹ کیا ڈیپ کلین کیا اس کو جی اچھی طرح جب یہ گندے ہو گئے تو میں نے کہا چلیں جی اس کی بھی صفائی کرنے کا ٹائم آ گیا تو وائی نوٹ یو گائز آپ کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دی جائے تو آپ بھی اس کو ساف کر سکتے ہو خیر اب ہم اس کو ساف کریں گے اس کو میں پکنے دے رہی ہوں اچھا چمچ کے ساتھ الٹ پولٹ اس کو کر لیں تاکہ اچھی طرح جو یہ ہے نا اس کا جتنی گریز میل سب کچھ اس کے اندر اوپر نیچے ہو کے پک جائے چلیں جی تقریباً دس منٹ اس کو ہو گئے پکتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو پانی کتنا زیادہ ڈرٹی ہو گیا جتنی کالک تھی جتنی گریز تھی جتنی میل تھی وہ ساری اس کے اندر آگئے لائٹ ویٹ ہو گئے بلکل ہلکے سے ہو گئے پہلی ڈرٹ اور میل کی وجہ سے بہت زیادہ بھاری بھاری سے اکڑے اکڑے سے گندے گندے سے تھے اب یہ بلکل ساف ہو گئے اب ہم نے کہا سٹوف کو آف کر لیں اس کا نیکس ٹیپ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سو ہیئے وی آر منٹ قریبنا اس کو دس سے پندہ منٹ کے لئے پکنے دیا تھا اب ہم اس کو سنک میں لیا ہے سنک میں ڈال کے آپ نے اس کو دھو لینا ہے کھلا پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح دھو لیں ہے نا آسان ٹپ آپ کو ذرا سے بھی منٹ کرنی نہیں پڑے گی بس چیزیں ڈالیں چیزوں میں یہ رومال ڈالیں رومالوں کو اچھی طرح آپ پکنے دوس پانی کے اندر دن اس کو نکالیں دیکھیں جی کتنی زیادہ اس کے اندر جو تھی میل تھی گریس تھی آئل تھا سب کچھ ارام سے تقریباً پانچ منٹ بھی نہیں لگے اور یہ بلکل نیٹ اینڈ ٹلین ہو گیا میں آپ کو دکھا رہے کہ زیادہ ڈال ہے چلیں جی یہ تو بلکل ابھی صاف ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے کھلے پانی سے بھی میں دھو کر آپ کو آگے لائیو اس کا ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں بہت آسان طریقہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر کوئی اور ٹپ سکھنا چاہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں جا کے ضرور فالو کر لینا ساتھ ہی ساتھ جی اگر آپ کوئی نئی ٹپ ٹریک ریسیپی کچھ بھی سیکھنا چاہو کچھ ریمیڈی سیکھنا چاہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سکرے اور آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اتنے میرے پرانے یہ کپڑے ہیں جو کہ میں نے ان کو دھویا ہے اور یہ اتنے ایزیلی صاف ہو گئے ہیں اور اس کو میں دوبارہ یوز کر لوں گی ہے نا مزیدار کمال ٹپس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جی اسی طرح نئے ہو پرانے ہو کچھ بھی ہو ڈرٹی ہو آئیلی ہو بس اس کو یوز کیجئے اس میتھڈ اس طریقوں کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ نے مجھے آج کا بھی فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ یہ والی ٹپ اور اس سے آگے جو میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی وہ تمام ٹپس آپ کو کیسی لگی ہیں اس کو ہم دھو لیں گے دھونے کے بعد میں اس کو سوکنے کے لئے ٹانک دوں گی ابھی میں اس کو اچھی طرح دھو رہی ہے ابھی بھی دیکھیں ہم نے اس کے اندر اتنا اس کو گرم پانی سے دو دفعہ اس کو دھو چکی ہوں دیکھیں کتنی جو کالک تھی وہ اور ساتھ ہی ساتھ جو گریس اس کے اندر تھی یا آئل تھا وہ کتنا زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سنک میں اگر آپ دیکھو گوھر سے تو کتنا زیادہ اس کے اندر دوڑٹر پولوشن ابھی بھی ہے دو دفعہ ہم اس کو کھلے پانی سے دھو چکی ہیں اب فائنلی میں میں تین دفعہ اس کو دھو رہی کھلے پانی سے اور دھونے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں ٹانگ دیں یا پھر اپنے کچن کا جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پھر اس کو ٹانگ دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو دوبارہ یوز کر لیجئے اور یہ لیجئے بس اس کو میں فائنل دھو لوں پھر دھو کر میں آپ کو دکھاتی یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ دکھیں اس کی صفائی ہوگی حالانکہ اس کو استعمال کر کر کے کافی جگہ سے جل بھی گیا ہویا خراب بھی ہو گیا ہویا پھر بھی ابھی تک یہ ورک کرتی ہے ٹپ اور جتنا مرضی پرانا کیوں نہ ہو یہ رومال تو آپ اس کو نیا کر سکتے ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ کچن کا کام کچھ ایسا کام ہوتا ہے کہ اس میں آپ جتنے بھی نئی چیزیں یوز کرتے ہو کیونکہ اس کو ہم سے فائنس ستھرائی کے لیے روٹیاں وغیرہ رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میل وغیرہ لگ ہی جاتی آئل وغیرہ لگ ہی جاتا ہے تو جی اس طرح آپ اس کو ساف کر لی جب اس کو میں نے ٹانگ دیا یہاں پر اور دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح نیٹ ہو گیا بلکل ساف سترا ہو گیا اس کے طرح چلتے ہیں اگلی ٹپ کی طرف جو کہ بہت زیادہ امیزنگ ہے آپ نے بلکل مسٹ نہیں کرنی ہائی یوٹیوب چینل ایزی آئی جیل کیچن آئی ہوپ آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیری سے ہوں گے اور اپنے پیانوں کے ساتھ خوش ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے خاص طور پر پلاسٹک کے برتنوں کو لے گئے اگر آپ اپنے گھر میں ڈینر لنچ اور بریک فاسٹ کے لیے جیوز کرتے ہیں پلاسٹک کے برتن تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پلاسٹک کے برتن یا تو بہت زیادہ میں پلاہت آجتی ہے یا بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو آپ کے پلاسٹک کے برتن خراب نہ ہو ان پر پلاہت نہ ہے اکثر آئیلی کھانے یا پھر جو ہلدی والے کھانے ہوتے ہیں سنانکہ ہم جب پلاسٹک کے برتن میں ڈالتے ہیں تو اس کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ ایک داک سا بن کے ہمارے پلاسٹک کے برتنوں پر لگے رہے جاتے ہیں سپیشلی پلیٹیں بہت زیادہ بوری رکھتی ہیں پھر اس کو میں کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تو آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں دو مختلی طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پلاسٹک کے برتنوں کو صاف کرنے کے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو فرس طریقہ اس کی طرح سب سے پہلے میں آپ کو پلیٹ دکھا دیتی ہوں جس پر کتنی زیادہ پلاہٹ آ چکی ہوئی ہے یہ کافی پرانی ہمارے پلاسٹک کے برتن جو ہم یوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پرانے برتن ہو یا نئے برتن ہو آپ دونوں پر ہی یہ جی میٹھٹ اپلائے کر سکتے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا کالا تیل یہ کالا تیل جو برتن دونے والا ہوتا ہے بڑی ایزلی مارکیٹ میں مل جاتا ہے یہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے one table spoon بھار کر کھانے والا میٹھا SODA یہ آپ نے لے لینا ہے صرف دو چیزیں آپ کو اس میں چاہیے ہوں گی جس میں one table spoon میٹھا SODA اور one table spoon برتن دونے والا کالا تیل وہ آپ اس میں شامل کریں گی یہ دونوں اتنے پاورفول ہیں کہ یہ آپ کے برتنوں کو چمکا دیں گے لیکن اس کو دھونے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا پانی بھی آپ نے پانی لے لینا ہے اور پانی کو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک ہی باؤل میں سے پانی لے رہی ہوں اور میں ابھی آپ کو اس کا ریزل دکھاؤں گے آپ چونگ جائیں گے حیران جائیں گے کہ جن برتنوں کا آپ اتنا امبار کٹھا کر لیتے ہیں خاص طور پر جو پلاسٹک کے برتنوں ہوتے ہیں ان کے اتنا زیادہ گھر میں استعمال ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو نشنات پڑ جاتے ہیں تو بہت زیادہ برے لگتے ہیں سپیشلی جب میں مانوں کے سامنے برتن لکھنے ہوں تو بہت زیادہ برے لگتے ہیں کیونکہ برتنوں پر داخ بہت جلدی لگ جاتے ہیں چاہے ہلدی کے ہوں چاہے کولڈنگز کے ہوں چاہے سالن کے ہوں تو وہ لگ جاتے ہیں تو ابھی میں اس میں یہ برتن ڈال کے چھوڑ دوں گی جو سب سے زیادہ گندہ برتن ہے وہ ہی ہم اس میں ڈال کے چھوڑ دیں گے تقریبا ہم اس کو چھوڑیں گے 45 میٹ کے لیہ آت دیکھیں اللہ آپ باگتے ہیں آت Kumانی میں چھوڑ دینا میں اس کو تقریبا دس میٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ دس میٹ کے اندر اندر بھی کتنا زبردست کام کرے گا ابھی میں اس کو بیگو رہی ہوں اس کے اندر پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی جی تو تقریبا دس میٹ ہو گئے ہمیں اس برتن کو بھیگے ہوئے اور اس کے بعد جی اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس میں کوئی آپ کو بہت لمبی چوڑی ایفرٹ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ اگر خود برطن دھوتے ہیں تو ابھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں ادروائز جو آپ گھر میں برطن دھونے والی لگوائیں ہیں ہیلپر وغیرہ تو ان سے آپ ونس ای نا منتھ آپ اس کو ضرور اس طرح کلین کروائیں برطنوں کو ایک تو بہت لمبا عرصہ بھی ہو جاتا ہے جب اس طرح کے پلاسٹر کے برطن نہیں دھوئے جاتے ان کی جب ڈیپ کلیننگ نہیں کی جاتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس پر سٹرینز لگ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو تو آپ ونس ای نا منتھ ضرور اس طرح کریں یہ دیکھیں جس کو میں نے برطن دھونے والی جالی سے چیدہ ساف کر لیا تو اس کے بعد میں اس کو کھلے پانی میں دھولوں گی یہ دیکھیں اس کی پلاہٹ ماشاءاللہ سے بلکل غائب ہوگی ہاتھوں پہ گلافز کا ضرور استعمال کیجئے گا گلافز پہن کے ہی آپ ہاتھوں پہ کام کیجئے گا یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں میں سے سمپل پانی ڈالیں اس کی پلاہٹ کیسے اتر رہی ہے منٹوں میں پلاہٹ اتر جائے گی آپ خود حیران رہ جائیں گی آپ کے جتنے پرانے برطن جتنے پرانے سپونز وغیرہ چمچ وغیرہ بھی گندے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو اسی طرح نیچ اینڈ کلین کر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اس کا ریزائلٹ آیا ہمارے کتنے پلاہٹ اس برطن کے اور کس طرح منٹوں میں دور ہوگی اس کے ساتھ میں ایک اور طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لیکن کیا کریں کہ ہم تو گھر میں پلاسٹک کے برطن تو یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ اور برطن بھی یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو صاف کرنے کا طریقہ اسی ویڈیو میں بتاؤں گی بیفور اور آفٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پلیٹ ہے کتنی گندی تھی آپ بالکل صاف ہو چکی ہے تو سیکنڈ میٹس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گھر آپ کے گھر میں جو شیشے کے گلاس وگرہ ہم یوز کرتے ہیں پانی وگرہ پینے کے لیے تو ایک عرصے کے بعد اس پر تھوڑی سی کالک سی آ جاتی ہے یا پھر گھر میں پڑے پڑے بھی کچھ ایسے برطن ہوتے ہیں کہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں اپنی شیلف وگرہ میں تو وہ کچھ عرصے کے بعد سنہ کالے سے ہو جاتے ہیں تو ان کی کالک کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہی پانی جو ہم نے بنا کر ایک ایسے میں آپ نے اس کو سوک کر کے رکھ دینا ہے تقریب بنا دے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو نکال کے برطنوں والے جو سپنچ ہوتا ہے اس کے ساتھ یا تاروں کے ساتھ اچھی طرح دھو لیں آپ دیکھیں گی اتنی زبردست شائن آئے گی اس کی کالک جتنی ہوگی وہ منٹوں میں صاف ہو جائے گی اور ایک اور امیزنگ طریقہ بھی میں آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پلاسٹیک کے برطنوں کو صاف کرنے کا اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا چینل کو تو لائک بھی کر دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دی کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی آسان اور زبردست قسم کی ویڈیوز لاتی ہوں جو کہ آپ کی کچن لائف کو بہت زیادہ ایزی کر دیتی ہیں آپ کے زیادہ روپے پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے گھر میں پڑی چیزوں کے ساتھ آپ اپنے برطنوں کو چمکا سکتی ہیں اب میں اس کو بھی اسی طرح دھولوں کہ کھلے پانی کے اندر اور اچھے سے پانی میں دھونے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا بیفور اور آفٹر بھی بہت زبردستہ ہے آپ کے گھر کے جتنے بھی برطن ہیں چاہے سٹیل کے ہوں چاہے شیشے کے ہوں چاہے پلاسٹیک کے ہوں چاہے دیچکیاں ہوں ٹریز ہوں چمچ ہوں آپ اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے بڑی آسانی سے دھولیں گی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مختلف برطنوں کو یوز کر کے بتا رہیوں کہ اس طرح آپ مختلف برطنوں کو نیٹرین کر سکتے ہیں بیفور اور آفٹر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا شاندار اس کا بیفور اور آفٹر آیا بہت زبردستہ جی جتنی کالکس ہی تھی وہ میٹ گیا اور دیکھیں کتنی شائن آگی ہے اس برطنوں کیسے چمک رہے ہیں اس دن میں تارے تو یہ بالکل آپ کا کچن لشکارے مارے گا اس کے ساتھ چلتے ہیں جی اپنے سیکنڈ میٹھڈ کرتا ہے سیکنڈ میٹھڈ تو فرسٹ میٹھڈ سے بہت زیادہ ایزی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر برطن جی اگر ہم کافی عرصے کے لیے رکھ بھی دیں تو ویسے بھی اس پر پڑے پڑے بھی کافی سٹینز وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کا جو دوسرا میٹھڈ ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان آپ اس کے لیے لیے لینا ہے میٹھا سوڈا اگین ون ٹی سپون یہ ایک پیٹ میں آپ کو ساف کرنے کسی کا بتا رہے گا زیادہ برطن ہے تو آپ زیادہ لیں گی اور ون ٹی سپون یہ آپ کوئی بھی جو ڈیلی سرف یوز کرتی ہیں گھر میں وہ لے لیں گی اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینا ہے لیمن لیمن آپ اس میں ایک پورا ثابت لے لینا ہے اگر آپ کے پاس لیمن ان کیس موجود نہیں ہے تو آپ اس میں لیں گی وائٹ وینیگر جو سفید سرکا ہوتا ہے یوچری ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں گھر کے لیے آپ وہ ہی لیں گی اس کو ساف کرنے کے لیے ہر گھر میں نہیں ہوتا تو اس لیے میں اس میں لیمن کا یوز کیا اور لیمن کو مل کے آپ نے اس برطن کو چھوڑ دیں تقریباً دس میٹ کے لیے سوڈا سرف اینڈ لیمن یہ تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اس کو ساف کرنے کے لیے اور آپ نے اس کو اس طرح کوئی پیٹیشو پیپر یا کوئی بھی آپ آم کارٹن بال لے کے اس طرح اپلائے کر دیں اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر کے لیے اگین مینشن کاندو یہاں پہ گلفز کا اپنے استعمال ضرور کرنا ہے میں تو نہیں کر رہی لیکن آپ کر سکتے ہیں گلفز کا استعمال اس کے اندر اور یہ دیکھیں جی کیونکہ میں بہت اتیاز سے کام کر رہی ہوں تو اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی دس منٹ ہو چکے ہیں میں اس کے بعد جی کوئی بھی آپ برطن دھونے والی جو کپڑا یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ پانچ کے ساتھ آروں کے ساتھ اس کو صاف کر لیں گے آپ دیکھیں گی کہ جو ایک پڑے پڑے برطن کے اوپر ایک میل سی لگ جاتی ہے برطنوں کی شائن ختم ہو جاتی ہے بالکل برطن پرانے سرگدہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کرنے سے آپ کے برطن رینیو ہو جائیں گے اگین میں اس کو کھلے پانی میں دھو لوں گی یہ آپ نے ضرور ایک چیز میک شور کرنی ہے کہ اس کو کھلے پانی میں ہی دونے تو آپ دیکھیں گے آپ کے برطن چمک جائیں گے اور بہت ہی شاندار ریزلٹ آتا ہے ایسا ان دونٹ ٹپ کے اندر سے آپ کو کون سے زیادہ ٹپ سب سے زیادہ پسند آئی ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے فرسٹ فیلی یا سیکنڈ میٹھر آپ کو کون سا میٹھر سب سے زیادہ ایزی اور پسند آئی ہے تو آپ نے بتانا ہے اس سے دائیں دیکھر میں پانی کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں جو کافی عرصے سے پرانی ہمارا سٹور میں پڑی ہوتی ہیں ہم نے یوز نہیں کی ہوتی تو وہ بھی اسی طرح گندی ہوگی ہوتی ہیں تو ان کو بھی آپ اسی پانی کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بنانا بتایا تھا کالے تیل کا پانی اس کے ساتھ آپ اس کو بنائیں گی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو جی صاف کر لینا ہے جتنی وارٹر کینز ہوتی ہیں ان کو جو آپ نے کافی عرصے سے ایسے رکھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی صاف ستھرا کر کر آپ رکھ سکتے ہیں یہ میں نے وہ برطن نکالے ہیں چونکہ جن کو اکثر جن گھروں میں اسی طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کافی عرصے سے انہوں نے استعمال نہیں کی ہوتے یا پھر استعمال کر کر کے اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو نیچ اینڈ کلین کیسا کیا جائے ری نیو کیسا کیا جائے تو اسی طرح آپ اس کو مل کے اچھی طرح برطن والتاروں سے دھو کر صاف کر دیکھیں یہ بھی نیچ اینڈ کلین ہو چکی ہے کافی آئیڈیاز ایک کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں چاہے شیشے کے برطن ہو چاہے آپ کے پاس ہو سٹیل کے برطن اس طرح سٹیل کے برطن بھی مارے گھر میں ہوتے ہیں گلاس پراتیں ہم دیچکیاں وغیرہ یوز کرتے ہو اس کو بھی آپ اسی بیتڈ کو فالو کرتے ہوئے یہ جو پانی بچ گیا تھا باقی ہم نے اس برطن میں ڈال دیا اسی طرح دھولیں جس طرح جو اس کے اوپر بھی ایک شائن گم سے ہو جتے تو وہ شائن بلکل واپس آ جائے گی آپ کے برطن چمک جائیں گے اور آپ خود حیران ہے جائیں گی کہ بہت کم محنت کے ساتھ آپ اپنے گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سپیچلی جن کو آپ نے کافی عرصے سے یوز نہیں کیا یا آپ نے یوز کر کر کتنی زیادہ وہ خراب ہو گی ہیں کہ آپ وہ تھوڑی محنت مانگ رہی ہیں تو اب بینہ محنت کے بینہ پیسے زیادہ خرچ کی آپ اس طرح بھی ان کو نیٹ اینڈ کلین کر سکتی ہیں یہ دیکھیں جب اس کو بھی ہم نے سرا مل لیا اور اس کے بعد ہم اس کو کھلے پانی سے دھولیں گے یہ بھی بالکل چمک جائیں گے دیکھیں کتنی شائن آگے بالکل چمک گیا ہمارے برطن اسے کے ساتھ ملوں گی نیکس ویڈیو میں آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اللہ حافظ